تو انگر جی رام جی کے پاس پہنچ گئے اور رام جی سمواد کر رہے ہیں کہ رام جی پوچھتے ہیں کہ تم نے کس پکار راوڑ کے چار مکٹ اچھالکے میری چڑنوں میں لگا دیئے تو انگر جی نے کہا وہ چار مکٹ نہیں ہیں راجہ کے چار گڑھ ہیں کیا گڑھ ہیں سامدان دنڈ بھید اور جو راجہ دھرم کا پالن کرتا ہے اس کے پاس یہ گڑھ پائے جاتے ہیں اب چونکہ راجہ راوڑ دھرم کا پالن نہیں کر رہا ہے اس لیے چار گڑھ آپ کے پاس آگئے ہیں شیرام جی ہس بڑے چلو بھئی یہ تو بہت بڑی بات ہے آؤ چلو اب یود نیتی کی بات کریں کہ ہاں بھئی یود کس پرکار کیا جائے تو انگر جی نے بتایا کہ اس پرکار کی بیوستہ لنکا میں ہو رکھی ہے اس پرکار کے سماچہ پرات کر لیا جان لیا کس کس پرکار کی بیوستہ لنکا میں ہو رکھی ہے تب شیرام چندر جی نے سب منتریوں کو پاس بلایا اور کہا کہ لنکا کے چار بڑے وکٹ دروازے ہیں وشال دروازے ہیں ان پر کس پرکار آکرمن کیا جائے اس پر وچار کریے تب وانر راج سگریو رکش پتی جاموان اور ویبیشن ہردے میں سورے کول کے بھوشن شیر گنات جی کا سمرن کیا اور ویچار کر کے انہوں نے کرتبیہ نشجت کیا وانروں کی سینہ کے چار دل بنائے گئے اور ان کے لئے یہ تھا یوگی ہے یہ تھا یوگی ہے مطلب ہوتا ہے جس کے لئے جس پرکار کا چاہیے تو جس کے لئے جس پرکار کے سینہ پتی چاہیے تھے وہ سینہ پتی نیوکت کیے گئے پھر سب یوتھ پتیوں کو بلا لیا اور پربو کا پرطاب کہہ کر سب کو سمجھایا جسے سن کر وانر سنگھ کے سمان گھر جنا کر کے دوڑنے لگے وانروں میں جوش آگیا لڑنے کے لئے تیار ہے ہنکار بھر رہی ہیں والے لڑنے کے لئے آپ جتنے کے جتنے جو سینہ پتی اور سینہ ہے وہ ہرشیتوں کا شیرام جی کے چندوں میں سر ناواتے ہیں اور پربتوں کے شیخلوں کو ہاتھ میں اٹھا اٹھا کر ویر دوڑ پڑتے ہیں دوڑ لگا رہے ہیں اور ہاتھ میں پربت کے پربت اٹھائی ہوئے ہیں کہ کوسل راج شیرگو ویر جی کی جائے ہو جائے ہو جائے ہو اس پر پکارتے ہوئے بھالو اور وانر گرجتے ہوئے للکارتے ہیں رام چریت مانس میں ہر جگہ ہے وانروں کے ساتھ میں بھالووں کا ریچ کا بھی ورنن ہے کہ اکثر ہم لوگ کہتے 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 ہیں کہ رام جی کے ساتھ وانر سینہ تھی نہیں رام جی کے ساتھ وانر اور ریچوں کی سینہ تھی وانر اور بھالووں کی سینہ تھی بھالو بھی تھے رام جی کے ساتھ میں تو لنکا کو اتیند سریشت جانتے ہوئے سب کو پتا ہے کہ لنکا کو جیتنا مشکل ہے لنکا کو جیتا نہیں جا سکتا اجے ہے سریشت کلا ہے لنکا یہ سب جانتے ہوئے بھی وانر پربوشی رام چندر جی کے پرطاپ سے نیڈر ہو کر چل دیئے نیڈر ہیں بے خوف ہیں نربھے ہیں چلے جا رہے ہیں سینا چوڑا کر کے ساری وانر سے نہ ریچ کی سے نہ چاروں اور سے گری ہوئی بادلوں کی گھٹا کی طرح لنکا کو چل دیشاؤں سے گھیر کر وہ مو سے ہی ڈنکی اور بھیری بجانے لگے اوانر تو وانر ہے نا ان کے پاس کہاں ہے ڈنکے نگاڑے تو مو سے ہی آوازیں نکال رہے ہیں لنکا کو ایسے گھیڑ لیا جیسے کالے بادل امر آئے ہیں مہانول کی سیما وانر بھالو سنگھ کے سمان اونچ سور سے شیرام جی کی جائے لکشمن جی کی جائے وانر راج سگریب جی کی جائے سب کی جائے جائے کار کر رہے ہیں وانر سینہ ریچ کی سینہ تو بھئیہ مہانول کی سینہ میں جس میں وانر ہیں اور بھالو ہیں سب لوگ شیرام جی کی جائے لکشمن جی کی جائے سگریب جی کی جائے کرتے ہوئے چل رہے ہیں لنکا میں بڑا بھاری کو لاحل مچ گیا کوہرام مچ گیا اتینت اہنکاری راوڑ نے اسے سن کر کہا راوڑ تو گھمنڈی اسے کوئی فرق نہیں پڑتا ارے وانروں کی ڈھٹھائی تو دیکھو یہ کہتے ہوئے ہس کر انہیں راکشہ سو کی سینہ بلائی بندر کال کی پیڑنا سے چلے آئے ہیں میرے راکشہ سے سب ہی بھوکے ہیں ویدھاتا نے انہیں گھر بیٹھے بھوجن بھیج دیا ایسا کہہ کر اس مورخ نے اٹھاس کیا اور بڑے یوڑ سے تھاکہ مار کر ہسا اور بولا ہے ویرو سب لوگ چاردشاؤں میں جاؤ ریچ وانر سب کو پکڑ پکڑ کر کھاؤ شیف جی کہتے ہیں ہے اوما راوڑ کو ایسا ابھیمان تھا جیسے ٹٹی ہری پکچی پیر اوپر کی اور کر کے سوتا ہے ایک پکچی ہوتا ہے جو جل میں رہتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا ٹٹ ہری بولتے ہیں اس کو وہ کیا کرتا ہے پانی ویسے تو پانی میں رہتا ہے لبل بھی ٹانگیں ہوتی ہیں اس کی بگولے جیسا ہوتا ہے دیکھنے میں اور جب سوتا ہے نا وہ الٹا ہو کے ٹانگ اوپر کر کے سوتا ہے اور کیا اس کے منھ میں بھاورہ ہوتی ہے کہ اس نے آکاش کو تھام رکھا ہے تو اسی پرکار کا اینکار ابھیمان راوڑ کے منھ میں ہے تو رامڑ سے آگیا پا کر ہاتھوں میں اتم بھندی پال سانگی برچھی تومر مدگر پرچند پرسے شول تلوار پریگ پہاڑوں کا ٹکڑے لے لکھر راکچس چل پڑے جیسا جس کے ہاتھ میں جو ہستر ہستر آیا لے کے رامڑ کی سینہ چل پڑی کیا سوچ کے آج تو ہم وانروں کو بھالوں کو مار مار کر کھائیں گے یہ سوچ کر رامڑ کی سینہ رامڑ کے کہنے پر چل پڑی کی راکچسوں کے سموں دوڑے چلے جا رہے ہیں سستر آستر لے کے جس کے ہاتھ میں جو مل گیا کہ آج تو ہم مار کے وانروں کو ریچوں کو بھالوں کو کھائیں گے کیسے لگ رہے ہیں جیسے مورک ماسہاری پکچی لال پتھر کا سموں دیکھ اس پر ٹوٹ پڑتے ہیں کیا سوچ کے لال پتھر کہ آج تو ماس کھانے کو ملے گا اور ماسہاری پکچی اس پتھر پر ٹوٹ پڑتا ہے اور کیا ہوتا ہے پتھر پر چونچ مارتے ہیں وہ ماس تو ہوتا نہیں ہے اس پر لگ کے چونچ ان کی ٹوٹ جاتی ہے تو انہیں چونچ ٹوٹنے کا دکھ نہیں سوچتا انہیں لگتا ہے کہ یہ تو ماس کھانے کو ملے گا اس لئے پتھر پر چونچ مارتے ہیں ایسی پرکار یہ راکچس بھی وانہرو کو مارنے کے لئے دوڑ رہے ہیں انہیکو پرکار کے آستر شہستر اور دھنوش بان دھارن کیے کروڑوں بلوان اور رندھیر راکچس ویر پر کوٹ کنگور اوپر چڑھ گئے کنگور نہیں ہے یہ کنگور ہے جو محل کے کلے کے بہار جگہ اسثان بنے ہوتے ہیں جہاں سے دشمن کو دیکھا جاتا ہے وہ جگہ بنائی جاتی یہ مچان ٹائپ بنا دیتے ہیں کلے دیواز پر بنا ہوتا رام جی کی سینہ چلی اوہی جیسے رام بڑ کی سینہ چلی کی رام جی کی سینہ چلی رام جی کی سینہ چلی آرے رام جی کی سینہ چلی رام جی کی سینہ چلی ہر ہر مہا دے ہر ہر مہا دے ہر ہر مہا دیو کے ناروں سے گونجتا ہوا اکاش جائے شری رام لکشمن جی کی جائے ہو اس پرکار کے ناروں سے اکاش گونج رہا ہے تو اگنیت نفیری اور بھیری بج رہی ہیں جنہیں سن کر کائے انہوں کے اردائیں میں دراریں پڑ جاتی ہیں اور پرکوٹو کے کنگوروں پر شوبیت ہو رہے ہیں کون وہ رکچس کہ آج تو وانر آئیں گے ان کا موجن کریں گے کہ کیا لگ رہا ہے جیسے سمیرو کے شیخروں پر بادل بیٹھے ہو سمیرو کیا ہے پروت تو ایسا لگ رہا ہے جیسے وشال پروت پر بادل بیٹھے ہوئے ایسے رکچس لگ رہے ہیں جو جھاؤ ڈھول اور ڈھنکے آدھی بج رہے ہیں ڈھول اور ڈھنکے جو بج رہے ہیں اس سے کیا ایک ماحول بن گیا ہے ید کا ماحول دھم دھڑا دھم دھڑا دھم جن کی دھونی سن کر یو داؤ کے من میں لڑنے کا چاب ہوتا ہے اس پرکار کے ڈھول نگاڑے بج رہے ہیں جس سے یو داؤ کے من میں لڑنے کی بھاونہ اومنگ لے رہی ہے آگھر اتنا فیری اور بھیری بج رہی ہیں جنہیں سن کر کائے لوکردے میں درارے پڑ جاتی ہیں اور سب نے جا جا کر اتینت بشال شریر والے مہان یودہ وانر اور بھالوں کے تھٹ تھٹ مقلب سمہوں گروپس دیکھے کیا دیکھتے ہیں دیکھا کی وہ ریچ وانر دوڑتے ہیں اونچی نیچی وکٹ گھاٹیوں کو کچھ نہیں گنتے دوڑے جا رہے ہیں اچھلتے ہوئے پکڑ کر پہاڑوں کو فوڑ کر راستہ بنا لیتے ہیں راستے میں کوئی بڑا پہاڑ آ جائے تو پہاڑ کو فوڑ دیتے ہیں مستھی کا مار کے کروڑو یودہ کٹ کٹاتے اور گھڑ جتے ہیں دانتوں سے ہونٹ کٹتے اور خوب ڈپٹتے ہیں بندر جب گصہ کرتا ہے نا تو کیسے کر کے دکھاتا ہے دانت کٹاتا ہے نا دانت دکھاتا ہے ایسے ہی وہ بڑے بڑے بندر ہیں جو رام جی کی مانر سہنا ہے نا وہ بڑے بڑے بندر ہیں اور ڈاٹ کٹ کٹا رہے ہیں جوڑ سے گھڑ جنا کر رہے ہیں خوب ڈپٹ رہے ہیں اور ادھر رامڑ کی اور ادھر شیرام جی کی جائے جائے کار ہو رہی ہے ان کی دعائی بولی جا رہی ہے جائے 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 کی دھونی ہوتے ہی لڑائی چھڑ گئی لڑائی شروع گئی راکچس پہاڑوں کے ڈھیر کے ڈھیر شیخھروں کو فیکتے ہیں وانر کود کر انہیں پکڑ لیتے ہیں اور واپس انہیں کی اور فیک دیتے ہیں کہ راکچس آئے بڑا سا پہاڑ لے کے اور پہاڑ فیک دیا وانر سینہ کی طرف اور وانر سینہ نے پہاڑ کو پکڑا گیند کی طرح ہے اور واپس راکچسوں پہ فیک دیا وانر اور بھالو پربتوں کے ٹکڑے لے لے کر کلے پر ڈال دیتے ہیں وہ جھپٹتے ہیں اور راکچسوں کے پیر پکڑ کر انہیں پرط پہ پٹک کر بھاگ جاتے ہیں کتنا بڑی ایس درس سے دیکھئے کہ بڑے بڑے پربتوں کے ٹکڑے اٹھا اٹھا کر لوگ لنکا پر فیک رہے ہیں وانر اور بھالو اور کیا کرتے ہیں جھپٹتے ہیں راکچسوں کو پاہ سے پکڑتے ہیں اور پاہ سے اٹھا کے پٹک دیتے ہیں دو بھی پچھاڑ مار دیتے ہیں اور بھی للکاڑتے ہیں بہت ہی چنچل اور بڑے تیجسپی وانر بھالو بڑی فرتی سے اچھل اچھل کر کلے پر چڑھ چڑھ کر اندر لنکا میں گھس گئے جہاں تہاں میلوں میں گھس کر شیرام جی کا یشک آنے لگے بھکت ہے نا وانر سینہ ریچ کی سینہ لنکا میں گز گئے محلوں میں گز گئے اور جا کر وہاں پہ شیرام جی کا گھڑگان کر رہے ہیں ایک ایک راکچس کو پکڑ کر وانر بھاگ چلے سب نے راکچس کو پکڑا دبایا اور بھاگ چلے اوپر آپ اور نیچے راکچس کی راکچس کو پکڑا ہوا ہے ٹانگ سے پیچھے پیچھے گھسٹا ہوا راکچس آ رہا ہے آگے آگے وانر دوڑ رہا ہے اس پرکار کلے پر سے دھرتی پر آ گرتے ہیں اب سب نے جمپ ماری کلے سے نیچے دھرتی پر راکچس کو پکڑا ہوا ہے راکچسوں کی تو بھئیہ حالت خراب کر دی وانر سینہ نے ریچ کی سینہ نے راکچسوں کی حالت خراب کر دی شیرام جی کے پرطاپ سے پربل وانروں کے جھنڈ راکچس یو داؤں کے سمو کے سمو یو داؤں کو مسل رہے ہیں بانر پھر جہاں تہاں کلے پر چڑ گئے اور پرطاپ میں سوری کے سمان شیر اگو بیر جی کی جائے بھولنے لگے جائے شریرام جائے شریرام اس پرکار کے ناروں سے پورا قلعہ گونجنے لگا راکچسوں کے سنڈ راکچسوں کے جھنڈ ویسے ہی بھاگ چلے جیسے زور کی ہوا چلنے پر بادلوں کے سمو تیتر بیتر ہو جاتے ہیں جب تیج ہوا چلتی ہے تو سارے بادل ادھر ادھر ہو جاتے ہیں وانروں کا آتنک دیکھ کے سارے راکچس ادھر ادھر ہو گئے بھاگ لئے لنکا نگری میں بڑا ہاہاکار مچ گیا کہورام مچ گیا اب جو بھاگ سکتے تھے وہ تو بھاگ لئے اب کون رہ گئے گھروں میں استریاں رہ گئیں بالک رہ گئے ورد لوگ رہ گئے اور وہ اسمرتھنا بھاگنے میں استریاں بالک اور بڑے تو وہ وہیں پر اپنے گھروں میں رونے لگے چتکار کرنے لگے اور سب مل کر راوڑ کو گالیاں دینے لگے کہ راجے کرتے ہوئے اس نے مرتی کو بلا لیا ہمارا راجہ تو بڑا بیکار نکلا اس نے تو ہمارے لئے مرتی کو بلا لیا ہے راوڑ نے جب اپنی سینہ کا بچلت ہونا کانوں سے سنا تب اس نے یودہوں کو ڈاٹنا شروع کر دیا واپسی گوارے ہوئے